مدی پردیش کے دمہوں زلے میں ایک گاؤں ہے مگرون تھانا وہاں پر آتا ہے اور اس کی پرباری ایک پولیس عدھکاری ہے جن کا نام ہے شردہ شکلا پولیس عام طور پر اپنے کٹھور ویہوار کے لیے جانی جاتی ہے تھانے میں جانے سے عام ہندوستانی کو ڈر لگتا ہے دوستو لیکن شردہ شکلا جی کا ایک ایسا ویڈیو مدی پردیش کے پورف و مکھی منتری شیف راج سنگھ چوہان نے ٹویٹ کیا ہے جو مدی پردیش کے لوگوں کی سہردیتہ اپنتو پریم اس سب کو درشاتا ہے اور پولیس کرمیوں کے آتمی ویہوار کی ایک مثال یہ ویڈیو بن گیا ہے شردہ شکلا جی ایک بہت بوڑھی عورت کے پاس پہنچتی ہیں یہ ورد محلہ انہیں جانچ کے دوران ملتی ہے اور اس محلہ کے شریر پر ٹھیک سے کپلے نہیں ہوتے ہیں شردہ شکلا جی انہیں کپلے پہناتی ہیں خود اپنے ہاتھوں سے انہیں چپل پہناتی ہیں اپنے ہاتھوں سے ان کا خیال رکھتی ہیں اور اس کے بعد اس ورد محلہ کے بارے میں پتا کرتی ہیں وہ کہاں گی رہنے والی ہیں ان کے گھر بریوار میں کون کون لوگ ہیں ان کے بیٹے کے بارے میں پتا کرتی ہیں بیٹے کو کھوچتی ہیں ان کے گاؤں کا پتا لگاتی ہیں اور پھر اپنی خود کی کار سے اس ورد محلہ کو ان کے گھر ان کے بیٹے کو سوپ کر آتی ہیں یہ صرف ایک تصویر نہیں ہے یہ صرف ایک کھو گئی یا سڑک پر گھوم رہی کسی ورد محلہ کو اپنے بیٹے تک اپنے گھر تک پہنچانے کی کہانی دوستوں بلکل نہیں ہے بلکہ یہ ایک ایسی تصویر ہے جو آپ کو اور ہمیں سب کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے سوچ غریبوں کی مدد کی سوچ بے سہارا سہائے ورد یعنی کی بوڑھے لوگوں کو سہارا دینے کی سوچ ایک پلس کرمی کی وردی میں بھی ایک نرم دل ہونے کی شردہ شکلہ جی ویسے تو ایک کڑک پلس عدیقاری مانی جاتی ہیں ان کا کافی دب دبا ہے اپنے علاقے میں لوگ ان سے ڈرتے بھی بہت زیادہ ہیں اب رادیوں کو وہ بلکل نہیں بخشتی ہیں لیکن شردہ شکلہ جی نے یہ جو کام کیا ہے یہ پلس والوں کی چھوی ہے اسے بھی بدلتی ہے کیونکہ پلس والوں کی چھوی عام طور پر ہمارے مند میں کٹھور ردے والی ہوتی ہے پلس کسی کی نہیں ہوتی یہ عام طور پر دھارنا آپ کے اور ہمارے مند میں ہوتی ہے لیکن شردہ شکلہ جی نے یہ کام کر کے نہ صرف پلس والوں کی چھوی کو بدلہ ہے بلکہ ایک بار پھر سے اس بحث کو جنب دے دیا ہے کہ ہم کیوں نہیں ایسے لوگوں کو آگے لاتے ہیں کیوں نہیں ایسے لوگ آپ کے اور ہمارے لیے پریڑنا بنتے ہیں اسی خبر سے ہمیں یاد آ جاتی ہے مدبردیش اندور کے دیپالپور کی وہ خبر یہاں پر ایک بیسیف کے سپاہی جو کہ ستائیس سال پہلے شہید ہو گئے تھے ان کے ودوہ اپنے بچوں کے ساتھ ایک ایسی زندگی جی رہی تھی جو بہت غریبی کی زندگی تھی کچھا مکان تھا جھوپڑی میں وہ رہ رہی تھی سات سو روپیا صرف انہیں پینشن ملا کرتی تھی اور اپنے پتی کو شہید ہوئے ان کے پتی کو شہید ہوئے ستائیس سال گزر چکے تھے وہ ترپورہ میں تینات تھے بیسیف میں وہاں اگروادیوں سے لوہا لیتے ہوئے انہوں نے اپنی جان دیش پر نوچھاور کر دی تھے شہید کی جو پتنی ہیں ان کی مدد کی شہید کا نام موہن سنگھ سنیر تھا راجو بائی ان کی پتنی کا نام تھا دیپالپور کے کچھ یواؤں نے مل کر ایک سنگٹن بنایا اور گیارہ لاکھ روپے اکھٹا کر لیا آپ انتازہ لگائیے موہن نارین گری اس پورے جو سنگٹن یواؤں نے بنایا یواؤں کو اکھٹا کیا تو اس میں موہن نارین گری جو ایک مہین کے رہنے والے یواؤں تھے جنہوں نے یہ بیڑا اٹھایا گیارہ لاکھ روپے اکھٹا کیے ایک گھر بنایا دس لاکھ روپے میں ایک پکا گھر بنایا اور ایک لاکھ روپے شہید کی پرتبہ بنانے کیلئے الگ رکھے شہید جس گاؤں کے جس اسکول میں پڑھتے تھے اس کا نام بھی ان کے نام پر رکھنے کا پرستاف انہوں نے رکھا اور ایک مہین بھی چھیڑی لیکن یہاں اتنا ہی مہتفون نہیں تھا موہن نارین گری ہمارے جنہوں نے مہین شروع کی تھی ان کے ساتھ وشال راتھی بھی ایک ساتھی تھے ایک یواؤں تھے جنہوں نے یواؤں کو ملا کر بہت سارے یواؤں کو ملا کر اسنگٹن بنایا تھا لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ان تمام یواؤں کے نام بھی آپ کو بتائیں انہیں آپ کو ملوائیں گے اور ایم پی تک پر ضرور ملوائیں گے راجو بائی کو شہید کی ودوہ کو اس گھر میں انہوں نے پرویش دلوائیا انہیں کی گریپ پرویش کروایا لیکن جو طریقہ تھا وہ بہت انوکھا تھا اور ہر ہندوستانی کا سینہ گرف سے چھوڑا کر دیتا تھا ان یواؤں نے اپنی ہتھیلیاں بچھا دی ان ہتھیلیوں کا راستہ بنا دیا ان ہتھیلیوں کو قالین بنا دیا اور ان یواؤں کی ہتھیلی پر سے چل کر شہید کی پتنی راجو بائی نے اپنے گھر میں پرویش کیا یہ ایک ایسا کام ان یواؤں نے کیا تھا دیپالپور کے جس کی سرہانہ جس کی پرشنسہ دیش بھر کے لوگوں نے آپ نے اور ہم نے کی تھی تو آج ایک بار پھر سے ان یواؤں کی یاد آگئی ہے اور ان یواؤں کی یاد ایک پلس ادھکاری شردہ شکلہ جی کی وجہ سے آئی ہے جنہوں نے ایک وردھ بوڑھی محلہ کو نہ صرف کپلے پہنائے چپل پہنائے ان کے گھر کو ڈھونڈا ان کے گاؤں کو ڈھونڈا ان کے بیٹے کو ڈھونڈا اور خود اپنی گاڑی میں بیٹھا کر انہیں سرکشت اپنے گھر پریوار کو سانپ کر وہ آئیں وردھ محلہ بھاوک ہو گئیں شردہ شکلہ جی کو انہوں نے اپنے گلے لگایا تمام آشیروات دیا لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ایم پی تک پر اس طرح کہ ہم سٹوریز اس طرح کی کہانیاں آپ کو دکھاتے رہے ہیں اور اس کے لئے نویدن آپ سے یہ ہے کہ آپ مہن نارین گری وشال راتھی جی ان دو ہمارے ساتھیوں نے جو کام کیا ہے اس طرح اگر آپ بھی جانتے ہیں کچھ لوگوں کو جو اس طرح کا کام کرتے ہیں سماج سے واقعہ کام کرتے ہیں لوگوں کی مدد کرتے ہیں پیسہ اکھٹا کر کے غریبوں کو ان کے جیون یاپن کا سہرہ بنتے ہیں تو ایسے لوگوں کی کہانیاں ایسے لوگوں کے بارے میں آپ ہمیں ضرور بتائیں